آمیر لیاقت چلے گئے ان کو بخش دیں قبر کشائی کے فیصلے پر شوویز شخصیات کا ردعمل سامنے آ گیا پاکستانی شوویز انڈسٹری کی سینئر ادھاکار بشرا انساری اور ریشم نے آمیر لیاقت حسین کی قبر کشائی کے فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے قبر کشائی کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی ہے بشرا انساری نے انسٹرگرام پر ویڈیو کے ذریعے آمیر لیاقت کے پوسٹ مارڈم کے فیصلے پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے درخواست کی کہ خدا رہا محروم کے بچوں پر رحم کریں انہیں مزید عذیت میں مبتلا نہ کریں بشرا انساری نے کہا کہ ہم سب بہت تکلیف میں ہیں پچھلا پورا ہفتہ ہم نے دکھ میں گزارا آمیر لیاقت کا یوں دنیا سے جانا نہ صرف ان کے دوستوں بلکہ دشمنوں کو بھی دکھی کر گیا یوں تو ہر کسی کے جانے کا دن مقرر ہے ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی دنیا سے چلے جاتے لیکن اب جس طرح وہ گئے ہیں خدا کرے ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو ادھاکارہ نے کہا کہ سب کہتے ہیں ان کی غلطیاں ہیں لیکن سوشل میڈیا نے ان کی غلطیوں کو جاگر کیا میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا ان بلاؤں میں سے ایک ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے سوشل میڈیا لوگوں کی زندگریاں برباد کرتا ہے قبر گشائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بوشا انساری نے کہا خدا رہا اب اسے بخش دیں انہوں نے مزید کہا کہ میری مجسٹریٹ سے درخواست ہے کہ اس عام شہری کو ایک طرف کریں اور ان کے اہل خانہ اور بچوں کی بات سنیں ادھاکارہ ریشم کا قبر گشائی کے فیصلے کے حوالے سے کہنا تھا کہ سبردخواہ کے بعد قبر گشائی اور پوش مارڈم کبھی عمل ہے اللہ تعالیٰ آمیر لیاقت کے درجات بلند کرے علاوہ ادھاکارہ اشتنا شاہ اور معروف اینکر پسیم بادانمی نے بھی عامر لیاقت کی قبر گشائی کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور ان کی جانب سے ان سکیم مضمت کی گئی علاوہ ادھاکارہ علاوہ ادھاکارہ